اسلام علیکم ناظرین آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے تنز و مزاہ کے حربے اناثر یا اقسام اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور کومنٹ میں حوصل افضائی ضرور کیجئے گا ناظرین مزاہ نگاری جن اناثر سے تشکیل پاتی ہے ان میں ایک موازنہ یعنی کمپیریزن ہے دو چیزوں کی بجک وقت مشابہت اور تزاد سے وہ ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں جو ہنسی کو بیدار کرنے میں مدد دیتی ہیں پترس کے مشہور مضمون کتے کا آغاز اس کی خوبصورت مثال ہے جس میں مشابہت اور تزاد سے کام لیا گیا ہے اور موازنے کے ذریعے مزاہ پیدا کیا گیا ہے مزاہ نگاری کا دوسرا کرامت حربہ زبان و بیان کی بازیگری ہے اسے بزلہ سنجی ذرافت یا انگریزی میں وٹ بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی لغوم الفاظ کے بگار ریایت لفظی تزمین تصرف محاورہ اور دوسری لفظی شعبدہ بازیوں سے کام لے کر مزاہیہ نکتے پیدا کیے جاتے ہیں اور یہ طریقے کار بحصیت مجموعی بزلہ سنجی یا انگریزی میں وٹ کہلاتا ہے لفظی بازیگری کے طریقوں میں سب سے پرانا طریقہ تقرار کا ہے یعنی ریپیٹیشن جبکہ مشہور طریقہ ریایت لفظی یعنی پن ہے لفظ کو اس انداز سے استعمال کیا جائے کہ سامے یا ناظر کو لفظ کے دو مختلف مطالب کا احساس ہو یہ ریایت لفظی کہلاتا ہے اکبر الہابادی کا شیر ہے عاشقی کا ہو برا اس نے بگاڑے سارے کام عاشقی کا ہو برا اس نے بگاڑے سارے کام ہم تو اے بی میں رہے اغیار بیے ہو گئے اب اے بی اور بیے جو ہیں یہ ان میں لفظی تغیر ہے اور اس سے مزہ پیدا کیا گیا ہے ریایت لفظی کے لیے جدت یہ شرط ہیں ریایت لفظی کا ایک اور نمونہ مزہ کا خیز عملہ ہے یا الفاظ کو بگاڑنا ہے لیکن اس سے صرف ناظر کو استفادہ ہوتا ہے کیونکہ عملہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے لفظی بازی کری کہ یہ تمام نکات بزلہ سنجی زرافت یا ویٹ میں شامل ہیں ویٹ کو برمحل حاضر جوابی برمحل حاضر جوابی فکرہ بازی یا لفظوں کا کھیل سمجھنا چاہیے لفظوں کا ایجاز و اختصار بزلہ سنجی کی سب سے ضروری شرط ہیں اس لئے یہ تضمین تصرف اور محاورہ کے حربیں استعمال کرتی ہے مزاہ نگاری کا تیسرا حربہ مزاہیہ صورت واقعہ ہیومرس سچویشن ہے اس میں ناہمباری اچانک پیدا ہوتی ہے اور کسی شعوری کاوش کی رہین منت نہیں ہوتی اس انصر میں سب سے زیادہ مشہور اردو عدم میں پترس بخاری کی کتاب مزامین پترس ہے اور یہ واقعہ نگاری ان کے مزاہ کی بنیادی خصوصیت ہے مزاہ نگاری کا چوتھا حربہ مزاہیہ کردار ہے جس کی بدولت تمام کا تمام ماحول مزاہ کا خیز صورت اختیار کر جاتا ہے جیسے اردو میں خوجی یا شیخ چلی کا کردار اور اس مزاہیہ کردار کو قدم قدم پر انوکھے واقعات کا سامنا ہوتا ہے مزاہ نگاری کا ایک اور حربہ پیروڈی یا تحریف ہے کسی مشہور تصنیف یا کلام کی ایسی لفظی نکالی کا نام ہے جس سے اس تصنیف یا کلام کی تضحیق ہو سکے اور مزاہ بھی پیدا ہو یعنی اس میں ایک نکتہ تضحیق بھی ہے اور دوسرا اس تصنیف کے مشہور ہونے کا تحریف یا پیروڈی کسی تصنیف کی اس نکل کو کہتے ہیں جس کی حیات تو اصل کے مطابق ہو لیکن جس میں الفاظ کی تبدیلی سے ایسے نئے معنی پیدا کیے جائیں کہ وہ مزاہ کا خیش صورت اختیار کر جائے اس کی بہترین مثال پترس کی مشہور پیروڈی اردو کی آخری کتاب اور شفیق الرحمان کی تزک نادری ہے تحریف کے مثال عبدالحمید عدم کا ایک شیر ہے کہ شاید مجھے نکال کے بچتا رہے ہوں آپ شاید مجھے نکال کے بچتا رہے ہوں آپ محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں عبدالحمید عدم صاحب کے اس شیر کو ناصر کھا رہے ہوں آپ شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہوں آپ مثل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں تحریف کی طرح لفظی نکالی کی ایک قسم تکلیب خند آور بھی ہے تکلیب یعنی بالے سکھ کسی عدبی فن پارے کو اس کے مرکزی خیال کو برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ مسننف کے عام انداز یا کسی گروہ کے مخصوص انداز کی نکل کرتے ہوئے لکھا جائے کہ مزاہ تخلیق ہو چکے پیروڈی کے مقابل تکلیب خند آور کا کینویس وسیع ہوتا ہے اس میں تزہیق کی بجائے ماز مزاہ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے جبکہ جو پیروڈی ہوتی ہے اس میں اس تصنیف یا کلام کی تزہیق بھی مقصود ہوتی ہے اس کے علاوہ خالص مزاہ کے حربوں میں مبالغہ اور اسٹائل بھی شامل ہے تو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو کے اناصر جنہی تنزو مزاہ کے حربے اناصر اور اقسام انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ